موسیقی ایمان سلامت ہر کوئی مانگدہ عشق سلامت کوئی ہو برائی مہربانی اس کی تشریف فرما دے جب تک واردات نہ ہو عشق ایک لفظ ہی ہے عشق کہلو محبت کہلو اگر محبت محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کا مانی بنتا ہے مثلا کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ اڑھائی فیصد نکال لیا اڑھائی فیصد نکالنے کے بعد سائل آ گیا کہ دو کچھ اللہ کے نام پر وہ کہتا ہے کہ میں دے چکا ہوں اللہ کے نام پر سائل جتنا بھی زور لگائے وہ جیو سے کچھ پیسے نہیں نکالے گا کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا حصہ ہے عشق کہا نہیں ہے عشق ہوتا تو اس کے پاس زکاة کے لئے پیسہ نہیں ہوتا بلکہ پیسہ ہوگا ہی نہیں یہ سائل کو دے گا یا اس کے ساتھ چلے گا مطلب یہ کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے ہزار ہر سوال ہوں وہ ہزار بار دے دے گا ایمان والا کہے گا کہ میں نے پوری پانچ نمازیں پڑھ لی ہیں اب اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے جن کو محبت ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں روایت چلی آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آگئی ہے کہ ایمان کیا ہے بلے اللہ پر ایمان رکھنا پرشتوں پر ایمان پرانی کتابوں پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کتاب پر ایمان پیغمبروں پر ایمان یہی ایمان ہے یہ ایک آواز آئی کہ ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسار ہے اب یہ اور بات ہے دل سے پوچھو تو ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نسار ہیں تو عشق کی بات اور ہے اللہ پر جان دینے والا شہید ہوگا اسلام پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا دوسرا شاید نہیں مانے گا خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی اس بات کو یوں سمجھو ایمان سب کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے اب یہ دیکھو کہ کربلا کے اندر جزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں ایمان والے ہیں مگر عشق والے نہیں ہیں اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے امام پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہی ہیں اور دوسری طرف بھی لوگ نماز پڑھ رہی ہیں فرق دیکھ لو کیا ہے عشق کی نماز اور ہے خالی ایمان کی نماز اور ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ولام جزید نام رکھا ہوا ہے جزید کو شہید کہتے ہیں جزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مثلا کچھ لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ہماری طرح بشر ہیں کہتے ہیں اس میں ایمان کی روح سے تاجب کی بات نہیں اس کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے بشر مثلکم ٹھیک ہے دکھا ہوا ہے مگر یہ کب کا واقعہ ہے جب لوگ متاثر ہوئے اور غور کیا کہ ہمیں بات سمجھ آنے لگی ہے کہ آپ ہی وہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ سمجھ لینا مجھے جب تک محبت نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں ساری کائنات برابر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کب سے کب تک بھیجیں گے یہ بات ایمان کی نہیں عشق کے بات ہے اس لئے ایمان کی سلامتی آرتی ہے بات سمجھ میں آئی یہ این ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور اپنا کام صحیح نہ ہو آواز دینے والا اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز نکال سکتے ہو اور کہو گے کہ میں ٹھہر کے آوں گا بس تب سب ایمان ضائع ہو جائیں گے یعنی کہ وہ ایسی ذاتی گرامی ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا اپنے ایمان اور عبادات کو ضائع کرنا ہے یہ ہے عشق کا مقام عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے عدم سے قبول کرتا ہے شوق سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ سمجھو کہ عشق ہے عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی سرمت سکتو بندہ تو عاشق تو سرمت آپ کا کتہ بھی ہے بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے اللہ سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے اگر اللہ اڑھائی فیضت لینا چاہتا ہے تو دے دو اور اگر اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ دے دو تو وہ کہتا ہے لے لو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ دے جاؤ میں اللہ ہوں لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اڑھائی فیصد دے دو شوق والے کہتے ہیں کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ عشق والے کی بات ہے اللہ کے طرف سے غریبی آ جائے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اسلام کو استیفہ دی دو مقصد یہ کہ اگر عشق ہو تو اللہ جو کر رہا ہے وہ منظور ہے ستم ہے تب بھی کرم ہے کرم ہے تب بھی کرم ہے وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں خوش ہوں اور مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں بھی خوش ہوں اے میں نے جی میں ٹھان لی ہے کہ وہ جس حال میں رکھ رہا ہے میں اس سے خوش ہوں عشق والوں کا محبوب کون ہوتا ہے محبوب اگر تقاضہ کرے کوئی چیز مانگ لے پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مانگ لی اور اگر وہ جان مانگ لی تو شکر ہے کہ اس نے مانگ لی میرے محبوب جان دینے والے آپ ہی ہو تو پھر گلہ تو کوئی نہ رہ گیا پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کر آئیں گے ایمان والوں میں عام طور پر تذ بذب ہوتا ہے عشق والوں میں تذ بذب نہیں ہوتا عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام اور یہ کہ بے خطر کوت بڑا آتشے نمرود میں عشق تو یہ بھی عشق کا مقام ہے عشق جو ہے وہ سلطان ہی اس لئے سلطان العارفین فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی ممدہ عشق سلامت کوئی ہو جو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں بات تو کر لوں اسے کیا پتا عشق کیا ہے عشق جو ہے وہ محبوب کی آواز پر ہر حال میں لبیک کہنا ہے یہ بڑے راز کی بات ہے اس لئے کہتے ہیں کہ شریعت اور عشق میں تھوڑا فاصلہ پایا جاتا ہے وہ عبادت اور طرح سے کرتے ہیں کئی درویش ملے عبادت کے بغیر مغربت تنہائی میں کر گئی تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے عشق کے مانی جان اساری کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا اور محبوب کی آواز پر لبیک کہہ دینا ہم اس کے دینا موسیقا حم upfront دینا موسیقا ام